ہم نرسری پر بندن کے وشے میں کچھ باتیں کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے خرپتوار نیانترن کی خرپتوار نیانترن میں ہمارے پاس الگ الگ سمیں کے لیے الگ الگ رینج کی دوائیں ہیں جیسے بوائی کے ساتھ اگر تنمت استعمال کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ ساتھی دوائی ہے پیرائیزو سلفیران نام سے اس کا بیس گرام دوائی ہم پراتی کنال کے حساب سے جیسے دوائی کرتے ہیں اسی دن ہم ریت میں ملا کے شرکاؤ کر دیتے ہیں اگر ہم کسی کارنوش اس میں نہیں کر پائے تو پھر تقریبا ہمارے پاس دوسری دوائی جو بچتی ہے وہ ہمارا چھے سے لے کر کے گیارہ دن کے بیچ میں ہمیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ گرینائیٹ نام سے دوائی ہے پناکسولم اکیس پوائنٹ سات پرسنٹ پناکسولم اکیس پوائنٹ سات پرسنٹ ایس سی ڈیوڈیو اس کی مہترہ دس ایمیل پرتی کنال کے حساب سے سوڑ لیٹر کے پمپ میں ڈال کے سپریہ کریں گے اگر یہاں بھی ہمیں یہ دوائی نہیں ملتی ہے تو پھر اس کے پاس ہمارے پاس بچتی ہے نومنی گولڈ نومنی گولڈ دوائی کو ہم تقریباً اٹھارہ سے بیس دن کی دوائی نرسری پر سپریہ کریں گے اس کی بارہ سے ساڑھے بارہ ایمیل دوائی ایک سوڑ لیٹر والے پمپ میں پیٹھو پمپ میں ڈال کے پرسی کنال کے حساب سے بارہ ایمیل دوائی پرسی کنال کے حساب سے ہم اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اس پرکار کے ہم محکنی پود کو خرپتواروں سے مخت کر سکتے ہیں اگر ہماری پود میں خرپتوار نہیں ہوں گے تو ہماری پود سوست ہوگی اور ہمیں آگے چل کے کرنائیوں کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم کریں گے کچھ اتنے روکوں کا پربندن کے بارے میں روکوں کے پربندن کے بارے میں سب سے مخ جو ہمارا پربندن کرنے کے لیے جو ہے وہ ہے ہمارے پاس بکانی دیجی پاسمتی قدموں میں اس کی کافی سمجھ سے آتی ہے بکانی کے لیے ہم جو دوا اسنے وال میں کر رہا ہوں یہ یو پی ایل کمپنی کی صاف نام سے ہے دوا تین گرام اگر ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں نیتو کاربندن جم دوا کو بھی ہم پچاس پرسنٹ کاربندن جم دوا اور ان میں سے پوری ایک دوا لے کر کے تین گرام پرتی کلو بیج کے ساتھ سے یعنی دس کلو بیج میں تیس گرام کاربندن جم ساتھ میں تین گرام سٹیپٹو سائٹلین دونوں کے گھول میں چوبیس گھنٹے تک بیج کو ٹھوائیں گے اس کے بعد ہم اس پیج کو نکال کر انکورت کریں گے انکورت کر کے ہم اس کو بودیں گے میں نے یہ بود اسی طریقے دکھویا ہے اس کے بعد بھی اگر کچھ ہماری بود میں روک کہیں کہ ان لکشن دکھتے ہیں اگر کہیں ہی پتوں بھی کچھ الگ طرح کے دبے لارنگ کے دبے دکھائی دیتے ہیں یا ہمیں کچھ پکانی کا بودہ نظر آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان پودوں کو کچھ ٹیم کھیت سے باہر نکالیں گے جب کھیت میں پانی نہ ہو اور اس کو نکالنے کے لیے ہم کسی خرپی کا یا تیکھے گلاس کا استعمال کریں گے تقریباً ڈیٹ سے دو انچ لینڈی ایس ہمیں اس کو باہر نکال کے میں ٹیس میت جڑوں سے نکال کے اس کو کھیت سے باہر نکال دیں گے اور پھر پود پخارنے سے تقریباً ایک افتہ پہلے کاربن رجم پچاس پرسنٹ دوا کو ہم ایک گرام پرتی سکیر میٹر کے حساب سے ڈالتے ہیں یعنی کہ پانچ سو گرام پرتی کنال کے حساب سے ہم کھیت میں پانی بھر کے کھڑے پانی میں اس کا بلکاؤ کرتے ہیں ریت میں ملا کریں اور اگر ہمیں کوئی الگ طرح کے دھبے نجر آتے ہیں پتوں پر کوئی بلاش کے سمٹم نجر آتے ہیں تو اس کے لیے ہم نیٹیو دوا کا استعمال کر سکتے ہیں یا ایمیسٹاڈہ ٹوپ کا بھی استعمال کرسکتے ہیں ایمیسٹاڈہ ٹوپ پرتی کنال کے حساب سے ہم پچاس ایمل دوا کو پرتی کنال کے حساب سے پچیس گرام پچیس گرام دوا کو ایک فمپ Holiday میں دال کے اس کو پرتی کنال کے حساب سے سپریگر کریں گے یعنی آتے ہیں دوسری طرح نیٹیو کا بھی ایک اکر کے حساب سے تقریباًا ایک سو پچیس گرام ایک سو بیس سے ایک سو پچیس گرام دوا یعنی کی پندرہ گرام پرتی کنال کے حساب سے ہم اس میں پمپ میں ڈال کر سپریم کریں گے اگر ہمیں کوئی اور طرح کے فیوٹروں کا نیندرن کرنا پڑتا ہے تو اس کے حساب سے دیکھیں ہم اس کا نیندرن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کسام دو تو کئی بار ہمیں سمسے آتی ہے جو بہت زیادہ پیلا پڑ جانا تو اس میں اس بار جیسے کرمیدی کافی حریمہ ہیمتا جیسے کی کلو آفل کی کمی اس کے لئے ہم کئی بار اگر یہ میرا دیکھ جائے پیلا پن یہ نائٹوزن کی کمی میں نائٹوزن ہمیں اس میں بھی نہیں ڈالا ہے تو بھی اس میں نائٹوزن ڈالیں گے تو تین دن میں کبر ہو جائے گا اگر کہیں سویدی نظر آتی ہے تو اس کے لئے ہم فیرس سلفیٹ پچیس گرام فیرس سلفیٹ کو سولہ لیٹر ہوئے ایک پمپ میں ڈال کے تو اس میں ہم سپریہ کرتے ہیں تقریباً ایک کنال میں ایک ٹینک دوا ہم استعمال اس کا کرتے ہیں تو اس طرح دو سپریہ ہمیں ایک ہفتے کے انترال پر کریں گے تو اس میں ہماری بہت سوست ہو جائے گی اس طرح چھوٹے چھوٹے دیان کر کے ہم سوست پوست پیدا کر سکتے ہیں اگر سوست پوست ہوگی تو ہماری پیداوار مش جدہ ہمیں اچھی پیداوار ملے گی